ایڈ چینج کی جو انکم ہے کیا یہ حلال ہے؟ دیکھیں ایڈ چینج کی ٹوٹل انکم ٹوٹل ہنڈر پسند انکم حلال نہیں ہوتی ہے وہ حلال نہ ہونے کے وجہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ بہت سی کٹیگریز کو اگر آپ بلوک کرتے ہیں تو پھر بھی ایسا بلکل بھی ممکن نہیں ہے کہ سو فیصد ان کے پر بلوک لگا خدا نہ خاصے کوئی تصویر ہے ایسی آجاتی ہے یا کوئی میوزک آجاتا ہے یا کوئی ایسی غیر اسلامی چیز آجاتی ہے یا نون شریعہ کمپائنس چیز آجاتی ہے یا کوئی میوزک آجاتا ہے یا کسی یا عورت کی تصویر آجاتی ہے تو اس میں ایسا نہیں کہ آپ کو ہنڈر پسند انکم اس کی حلال ہو اگر کوئی الیکٹرونک سے ان کی ایڈوڈائزمنٹ آرہی ہے تو بلکل دیکھ 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 فائن تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک میری اپینین ہے کہ آپ اس کی جو جو ایڈ چینج کی آپ کو انکم آتی ہے اس کی آپ دس پرسند پندرہ یا بیس پرسند یا پچیس پرسند اس میں سے آپ صدقہ نکالتا ہے تو اس میں کیا ہو کہ آپ کے جو انکم بچ جائے گی وہ ایک حلال میں کاؤنٹ ہوگی اور جو آپ سنجھے کہ ایک پرسند ہی چٹ کر لیں گے میں نے دس پرسند پندرہ یا بیس پچیس پرسند میں نے اس کو نکالنا ہے لیکن اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میری اپینین بیس پرسند ٹھیک ہوں گی یا پوری پرسند غلط ہوں گی اس کے سامنے کی ایک سامنے یا فلیکسی بیلیٹی ہوتی ہے اور یہ بھی جو ایڈوٹائزمنٹ ہوتی ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے جو شخص براؤز آران کر رہا ہوتا ہے اس کی کوکی اس کیوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے کمپورٹر میں جو کوکی سیو ہوتی ہے ان کی جو سرچ ہیسٹری ہوتی ہے بیسٹ آن دیٹ وہ ایڈوٹائزمنٹ شوکریہ تھی ہے یہ نوٹ یو آتیو آتیوٹر مہنوز رولائیبل تو اس لیے جو انکم ہے اس کی پرسندیج پاندھیں پرسندیج پاندھیں کہ میں نے اتنی پرسندیج صدقے میں نکال دینی ہے تو باقی جو ہوگی وہ آپ کی خلال ہو جائے گی